دوستو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا چند پرندے جو ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں وہ تو ہم نے دیکھے ہوں گے لیکن اس دنیا میں اسے بہت سارے جانور ہیں جن کو ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا جب ہم ان کو پہلی بار دیکھیں گے تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے پھر ہمیں وہ ذات نظر آئے گی جو ان سب پر قادر ہے پھر ہمیں یہ آیت سمجھ میں آئے گی بس تم اپنے رب کی کون کون سی نمت کو جٹلا ہوگے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہماری اس دنیا میں موجود سب سے خوبصورت پرندے دکھانے والے ہیں جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے مگر ویڈیو کو مزید آگے دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے مزر ٹی وی فیملی کا حصہ بن جائیں نمبر ٹین پر اے ان کا ٹن دوستو آپ نے بڑی بڑی موچھیں صرف انسانوں کی دیکھی ہوں گی لیکن اگر آپ گوھر سے اس پرندے کے موں کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو انسانوں سے بھی بڑی موچھیں اس پرندے میں نظر آئیں گی یقیناً یہ موچھیں اس پرندے کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتی ہیں دوستو اس پرندے کا کلر ڈراک گری ہوتا ہے اور اس کی چونچ لال کلر کی ہوتی ہے اگر اس کے پنجوں کو دیکھا جائے تو وہ بھی لال کلر کے ہوتے ہیں اس کی سفید موچھیں اس کو سب سے الگ اور سب سے زیادہ خوبصورت بناتی ہیں نمبر نائن پر ہے ٹیمی نیکسس ٹیگو پان دوستو اس پرندے کی خوبصورتی اس کی داڑی میں چھپی ہے پہلے آپ نے بڑی موچھوں والا پرندہ دیکھا اب اس خوبصورت پرندے کو دیکھیں جس کی خوبصورت داڑی اس کی چونچ کے نیچے لٹک رہی ہے اس کے علاوہ ان کے پورے جسم پر سفید دانے بنے ہوئے ہیں ویسے تو یہ خوبصورت پرندے ہمارے ملک میں نہیں پائے جاتے اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو یہ آپ کو سنٹرل چائنا میں دیکھنے کو مل جائیں گے نمبر ایٹ پر ایک کنگ والچر دوستو آپ جو پرندہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ایسا ویسا نہیں بلکہ دنیا کے عجیب و غریب پرندوں میں سے ایک ہے اس پرندے کا مو اس کو دوسرے پرندوں سے عجیب و غریب بناتا ہے اور اس کے مو پر ہر کلر دیکھنے کو مل جاتا ہے چاہے آپ کو ریڈ دیکھنا ہو یا اورنج یا کوئی اور اس کی گردن کے قریب تقریباً ہر کلر پائے جاتے ہیں یہ بڑے پرندوں میں شامل ہونے والا بڑا پرندہ ہے اگر اس کے وزن کی بات کی جائے تو یہ چار کلو کا ہوتا ہے اور اس کی عمر تیس سال کے قریب ہوتی ہے جو دوسرے پرندوں سے کافی زیادہ ہوتی ہے یہ سنٹرل اور ساؤتھ آفریقہ میں پائے جاتے ہیں نمبر سیون پر ہے پوٹو برڈ دوستو یہ بہت ہی امیزنگ پرندہ ہے ہمیں یقین ہے کہ آپ نے اس سے پہلے یہ پرندہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا پہلی بار دیکھنے سے یہ انلو جیسا لگتا ہے کیونکہ یہ پرندہ دن میں کچھ نہیں کرتا بس سوتا رہتا ہے یہ کسی دوسرے پرندے کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا یہ اس درکٹ پر بیٹھتا ہے جس درکٹ کا کلر اور اس کا کلر میچ کرتا ہو اگر یہ درکٹ پر بیٹھا ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ درکٹ کو دیکھ رہے ہیں یا اس کو یہ درکٹ پر بیٹھا ہوا اس درکٹ کا پارٹ ہی نظر آتا ہے اس کا مو باقی پرندوں سے کافی بڑا ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس قسم کا شکار کرتا ہوگا اگر خوبصورتی کی بات کی جائے تو اللہ تبارک وطالعہ کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہوتی ہے اور تمام چیزیں کسی مقصد کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں نمبر سکس پر اے نارتھن کارڈینل دوستو یہ پرندہ چاہے وزن میں بہت کم ہے لیکن جب یہ آواز نکالتا ہے تو بڑے بڑے پرندوں کو چپ ہونا پڑتا ہے اگر اس کے جسم کی بات کی جائے تو یہ بلکل چھوٹا سا ہے اور خوبصورت ہے اور چھوٹے اور پیارے سے جسم سے یہ خوبصورت آواز نکالتا ہے اور جب اس پرندے کو شکاری نظر آ جائے تو یہ صرف اپنے خود کی جان نہیں بچاتا بلکہ یہ اپنی الگ طرح سے آواز نکالتا ہے اس کی آواز زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھی بھی چھپ جاتے ہیں اس جانور کی خاص بات یہ ہے کہ جب یہ دو طرح کی آوازیں نکالتا ہے مطلب تب اس کو کھانا نظر آتا ہے تب یہ الگ طرح سے آواز نکالتا ہے جس سے مادہ پرندہ اور اس کی پوری فیملی کھانے والی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں ایک ٹائم میں دو آوازیں نکالنا واقعی اس پرندے کو دوسرے پرندوں سے الگ کرتی ہیں یہ پرندے زیادہ تر کیلیفونیا اور اس کی اردگرد پائے جاتے ہیں نمبر پانچ پر آتے ہیں روزی برسٹڈ کوکیٹو دوستو اس پرندے کے خوبصورت اس کے بال ہیں یہ پرندہ ار بیس تیس منٹ بعد اپنے بال کھڑے کر لیتا ہے جو بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو پنک پیرٹ کے نام سے جانتے ہیں ہم نے آپ کو اس سے پہلے جتنے بھی پرندے دکھائے ہیں ان کو آپ اپنے گھروں پر نہیں پال سکتے مگر اس پرندے کو آپ اپنے گھر پر رکھ سکتے ہیں یہ پرندہ انسانوں کے ساتھ گل مل جاتا ہے یہ پرندہ آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے آسٹریلیا میں بہت سارے لوگ اس پرندے کو اپنے گھر پر پال کر رکھتے ہیں کیونکہ یہ پرندہ نہ تو نکھرے کرتا ہے اور نہ ہی گصے میں کسی پر عملہ کرتا ہے اسی لئے بہت سارے لوگ اس کو اپنے گھروں میں پالنا چاہتے ہیں اگر آپ کے علاقے میں یہ پرندہ آپ کو ملے تو آپ بھی اپنے بچوں کے لیے یہ شعب کے طور پر اپنے گھر میں پالنا پسند کریں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا پر اے برن اول یہ دوسرے علووں کی طرح نہیں ہے یہ اے تو علو لیکن اس کی نسل میں تھوڑا سا فرق ہے ویسے تو یہ بھی دوسرے علووں کی طرح دن کو سوتا رہتا ہے اور رات کو شکار کرتا ہے مگر یہ کبھی کبھی دن میں بھی شکار کرتا ہے اس کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے اپنے شکار کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا اور اس کے قریب پہنچ جاتا ہے جتنی اس کی اڑنے کی سپیڈ زیادہ ہے اتنا ہی یہ اپنے پروں کی آواز نکلنے نہیں دیتا اس پرندے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے سننے کی طاقت دوسرے پرندوں سے کہیں زیادہ ہے اس کو نظر نہ بھی آرہا ہو تو بھی اپنے شکار کی حرکت کافی دور سے سن لیتا ہے اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے اس اولو کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا یہ اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے اس لیے یہ پوری دنیا کے جنگلوں میں پہے جاتے ہیں پاکستان میں تو یہ اولو کافی کسرت سے پہے جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں نمبر تھری کی والچورائن گونیا فول اب تک ہم نے جتنے بھی پرندے دیکھیں یہ پرندہ ان سب سے مختلف ہے کیونکہ یہ پرندہ ان سب پرندوں سے کافی بڑھے ہیں اور بہت کم لوگوں نے اس پرندے کو اپنی لائف میں دیکھا ہوگا ہمارے ہاں چکور کو لوگ گھروں میں پال کر رکھتے ہیں دکھنے میں تو یہ چکور کی طرح دکھتا ہے مگر یہ چکور سے کافی مختلف ہے یہ پرندہ ایک سڑ سے لے کر بات تر سنٹی میٹر تک بڑھا ہوتا ہے جب اس پرندے کو شکار نظر آئے یا اس پرندے کو کسی اور چیز سے خطرہ محسوس ہو تو اس کی گردن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں یہ پرندے پوری دنیا میں نہیں دوستو یہ پرندہ جب اپنے پروں کو کھولتا ہے تو وہ ایک چھتری کی شکل اختیار کر لیتا ہے اب مسلمانوں کا مقدس مہینہ ماہ رمضان آنے والا ہے تو بہت سارے لوگ اس پرندے کی ویڈیو ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے یہ پرندہ ماہ رمضان کی قدر کرتا ہے اور جب یہ ماہ رمضان میں پانی پیتا ہے تو یہ اپنے پروں کو ڈھاپ لیتا ہے جو کہ بلکل بھی ایسا نہیں ہے ماہ رمضان کے علاوہ جب بھی یہ پانی پیتا ہے تو یہ اپنے پروں سے اپنی چونچ کو ڈھاپ لیتا ہے اور پانی کے علاوہ جب بھی یہ کوئی چیز کھاتا ہے تو اسی طرح اپنے پروں کو کھول لیتا ہے دوستو اس پرندے کی چونچ کے نیچے ایک سپرنگ نوما چیز ہوتی ہے یہ پرندہ اس کو جب چاہتا ہے بڑا کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے چھوٹا کر لیتا ہے ہم نے جتنے بھی پرندے دیکھے ان سب سے الگ تھلگ پرندہ اسی وجہ سے ہے پہلے نمبر پر آتا ہے سوٹی گروس دوستو اس پرندے کو جب آپ پہلی بار دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ اس میں ایسی کونسی خاص بات ہے جب یہ پرندہ موڈ میں آتا ہے تب مادہ کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے تب یہ بہت سارے کرتب کرتا ہے جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں ایون کے جب اپنی گردن کے بال کھڑے کرتا ہے تو اس کی گردن صاف نظر آتی ہے یہ پرندہ ایک سے زیادہ آوازیں نکال سکتا ہے یہ زیادہ تر ساؤتھ امریکہ میں ہی پائے جاتے ہیں اس کا وزن آٹھ سو گرام سے لے کر تیرہ سو گرام تک ہو سکتا ہے اگر اس کے قد کی بات کی جائے تو اس کا قد سولہ سینٹی میٹر سے لے کر بیس سینٹی میٹر تک ہو سکتا ہے تو دوستو یہ تھے دنیا کے دس سب سے خوبصورت پرندے ان میں سے آپ کو کون سا پسند آیا ہمیں نیچے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے مزر ٹی وی فیملی کا حصہ بن جائیں ملتے ہیں نیکس ٹویڈیو میں بائی